مطا کے حوالے سے جو اہل سمت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے اور اہل تشیعوں کا جو نظریہ ہے سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دلائل کے ساتھ اس کو بلکل واضح طور پر پیش کریں گے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ مطا کی تین صورتیں ہیں مطا تلحج مطا تلنکاح اور مطا تلنسا جو مطا زیر بحث ہے اور اختلافی ہے وہ ہے مطا تلنسا یعنی عورتوں کے ساتھ مطا کرنا اور مطا تلنسا یہ ہے کہ کچھ عجرت پیسے اور رقم مقرر کر کے اور وقت مقرر کر کے کسی عورت کو قرائے پر لے کر کچھ وقت کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا اس سے فائدہ لینا یہ مطا تلنسا ہے مقررہ عجرت کے بدلے میں مقررہ وقت تک یعنی ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن دو دن کے لیے کسی عورت کو قرائے پر لے لیا اور اس کو اس کی عجرت اور پیسے دے دیا اور اس کو استعمال کر لیا اس سے فائدہ اصل کر لیا یہ مطا تلنسا ہے ہمارے اہل سنت واجمات کے ہاں یہ اجمائی اور اتفاقی طور پر اس پر اجمع ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے اور جس طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا شراب کو حرام کر دیا گیا سود کو حرام کر دیا گیا اسی طرح مطا تلنسا کو بھی حرام کر دیا گیا ہمارا اہل سنت واجمات کا اس بات پر اتفاق اور اجمع ہے جبکہ اہل تشریعوں کی کتابوں کے مطابق متعت النساء ان کے ہاں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے اس قدر فضیل و برکات ہیں کہ جو بندہ متعت النساء کرتا ہے اس کو اتنی سوا ملتا ہے اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ یہ کتاب ہے ان کی ملا یحضر الفقی اس میں بقیدہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملا یحضر الفقی کی جلد نمبر تین اور جلد نمبر تین کے صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ روایت نمبر چار ہزار چھ سو چھ ہے کہ امام محمد باقر کی طرف روایت منصوب کی گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ للمتمتے سوابون کیا متا کرنے والے کو کوئی سواب ملتا ہے تو ان نے کہا ہاں اگر وہ اللہ حربالعزت کی رضا کا ارادہ رکھتا ہو اور خلافاً علا منعن کا رہا اور جس نے اس کا انکار کیا اس کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہو یعنی حضرت عمر کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو سواب ملے گا اور اتنا سواب ملے گا لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعْلَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً جو ہی وہ جو بھی کلمہ متا کرتے وقت کہے گا ہر کلمے پر اس کو سواب ملے گا وَلَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً اور جب یہ متا کرنے والا اس ممتوع عورد کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس کو ہاتھ بڑھانے کا بھی سواب ملے گا فَإِذَا دَنَا مِنْهَا اور جب یہ اس عورد کے قریب ہوگا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَ لَهُ بِذَالِكَ زَمْبًا تو اس وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا اور اگلا جملہ دیکھیں اس قدر بڑی عبادت ہے ان کے ہاں فَإِذَغْتَ سَلَا اور جب یہ متا کرنے والا متا کرنے کے بعد غُسَل کرے گا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَائِ عَلَى شَارِحِ جتنے بالوں پر غُسَل کرتے وقت پانی گزرے گا ہر بال کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا یہ متے کی فضیلت ہے اہلِ تشیعوں کی کتابوں کی روشنی میں یہ برکات ہیں اہلِ تشیعوں کی کتابوں کی روشنی میں اور یہی ملّا یحض الفقی اس کی روایت نمبر چار ہزار چھے سو سات ہے کہ اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بیجا اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آکے ملاقات کی اور آکے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَا تَعَلَى يَقُول اِنِّي غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتْعِنَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنِ النِّسَاح آپ کی امت میں سے جو عورتیں متا کرتی ہیں میں نے ان کو بخش دیا متا کرنے والوں کی بخشش ہو گئی شیعہ کے حداف کی روشنی میں اور اگلی روایت جو ہے وہ چارزار چھے سو آٹھ ہے اس میں یہ کہ امام جعفر صادق کی طرف منصوب کیا گیا وہ فرماتے ہیں اِنِّي لَأَقْرَهُ لِلْرَجُلِ الْمُسْلِمِ جب متے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی بندہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ متے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خلق اور حضور کی نعوذ باللہ تعالیٰ ایک عادت وہ دنیا سے چھوڑ کے جائے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں وہ کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اس سنت کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے بلکہ سنت کو ادا کر کے جائے متے جاسی سنت کو نعوذ باللہ تعالیٰ تو یہ فضائل ہیں اہل تشیعوں کی کتابوں میں متے کے اور اس سے بڑھ کر ملہ باکر مجلسی نے اپنی کتاب بیہار الانوار اور ملہ باکر مجلسی اہل تشیعوں کے ہاں یہ وہ پرسنیلٹی ہیں جن کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے سفرہ نمبر 121 پر لکھا ہے کہ اہل تشیعوں کو چاہیے کہ ملہ باکر مجلسی کی کتابوں کو پڑھیں یہ کتاب ہے ملہ باکر مجلسی کی بیہار الانوار یہ 110 جلدوں میں کتاب ہے اس کی جلد نمبر 103 ہے اور 103 نمبر جلد کے سفرہ نمبر 307 پر یہ روایت موجود ہے امام جعفر صادق کی طرف منصوب ہے کہ مام الرجل تمتعا جو بندہ بھی متا کرتا ہے سمغتہ سلا پھر متا کر کے غسل کرتا ہے تو اس غسل میں جو پانی استعمال کرتا ہے ہر پانی کے قطرے سے ستر فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس متا کرنے والے کے لئے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اگلا جملہ ہے اور جو متا نہیں کرتا اس پر وہ فرشتے قیامت تک لانت کرتے رہتے ہیں کراچی کے ایک نقوی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ متا ہمارے نزی کے جائز ہے ضروری نہیں کہ ہم کریں یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے ملہ باقر مجلسی نکل کر رہے ہیں کہ جو متا نہیں کرتا کہتے ہیں کہ اس پر وہ فرشتے قیامت تک لانت کرتے ہیں اور ملہ باقر مجلسی لکھتے ہیں اس معنی کی جتنی روایتیں ہیں ان میں سے یہ قلیل ہیں جو میں نے بیان کر دی اور اس سے آگے اس سے بڑی روایت وہ سن لیجئے فت اللہ کشانی کی کتاب منہ جو صادقین اس کی جلد نمبر دو ہے اور سبہ نمبر چار سو تراننے پر یہ روایت موجود ہے جو بندہ متا کرتا ہے اس کی فضیلت اور اس کو اس عبادت پر کتنا سواب ملتا ہے فت اللہ کشانی نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف منصوب کیا نعوذ باللہ جس نے ایک مرتبہ متا کیا اس کا درجہ امام حسین کی طرح اور جس نے دو مرتبہ متا کیا اس کا درجہ امام حسین جتنا امام حسین کے درجہ کی طرح اور جس نے تین مرتبہ متا کیا درجہ تحوک درجت علی ابن ابی طالب اس کا درجہ مولا علی کے درجے کی طرح نعوذ باللہ تعالی اور اگلا جملہ ہے من تمتا اربع مرات اور جس نے چار مرتبہ متا کیا فدرجہ تحوک درجہ تی اس کا درجہ میں محمد مصطفیٰ کے درجے کی طرح نعوذ باللہ تعالی یہ ایک فت اللہ کشانی نے متے کی فضیلت نکل کی ہے اور اسی کتاب کے سبہ نمبر 493 پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو بندہ بھی متے کو قبول کر کے اس پر عمل کرے گا اور اس کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں جو متا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی طرح منصوب کیا گیا کہ نعوذ باللہ حضور نے فرمایا جو متا کرتا ہے متے کو زندہ کرتا ہے میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے نعوذ باللہ تعالی یہ فضیل و برکات ہیں اہل تشیعوں کی کتابوں میں متے کے لکھے ہوئے ہیں تو اس قدر عالی درجہ کی عبادت ہے شیعہ کے ہاں متا تو نقلی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ ضروری نہیں ہے متا کرنا جبکہ کتابیں کہتے ہیں کہ جو متا نہیں کرتا اس پر فرشتے لانت کرتے ہیں اور جو متا کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ سوا ملتا ہے اتنی زیادہ فضیلت ملتی ہے اسی فتح اللہ کشانی نے منحج و صادقین میں لکھا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ متا کرے تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمود حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ متا کرتا ہے اس کا تیسرا ایسا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے جو دو مرتبہ متا کرتا ہے اس کے دو تہائی جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ سارے کا سارا جہنم سے آزاد نقوی صاحب کہتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے یہ صرف جائز ہے روایتیں کہتی ہیں کہ جو کرے گا وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے گا وہ تو پکا جنتی اس کو تو اتنا زیادہ سوا ملتا ہے کہ ایک ایک پانی کے قطرے سے غسل کرنے کے بعد ستر ستر فریشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ قیامت تک اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں العیاء ذباللہ تعالی اور ملہ باکر مجلسی نے اپنے رسالہ مطا کے سفر نمبر نو پر لکھا ہے کہ مطا کرنا سنت موقعہ ہے یہ سنت موقعہ قرار دیا ہے اور مطا کرنے والے کی بخشش مطا کرنے والا جہنم سے آزاد مطا کرنے والے کے لئے اس قدر فضائل و برکات اور اس قدر اس کے لئے بخشش کے پروانے اور جنتی ہونے کا سرٹیف کر دیا جا رہا ہے قطب شیعہ کی روشنی میں اور نقوی صاحب کہتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ ہے شیعہ کے ہاں جو ہے وہ ان کی کتابوں کی روشنی میں مطے کی عبادت کے فضائل اور برکات جبکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں اجمائی طور پر قطعی طور پر متعتنسہ حرام ہو چکا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة المؤمنون کی آیت نمبر چھے اور سات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذینہم لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر یعنی دو تعلق ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں جن کے ساتھ اپنے ازدواجی معاملات کو قائم کر سکتے ہیں اور ایک ان میں سے تعلق ہے بیوی اور دوسرا تعلق ہے لونڈی کا ان دو تعلقات کے علاوہ قرآن کہتا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان کے ساتھ اگر ازدواجی تعلقات قائم کرے تو کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِبْتَغَوَرَا عَزَالِكَ جو ان کے علاوہ تلاش کرے گا بیوی کو چھوڑ کر لونڈی کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جس نے تلاش کیا فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ پس یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے تو اللہ نے تو بیوی کو لونڈی کو چھوڑ کر جو اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرتا ہے اس کو حد سے بڑھنے والا قرار دیا اس کو حد سے تجاوز کرنے والا قرار دیا اگر مطے کی کوئی صورت جواز کی ہوتی اور مطے کو اسلام نے بقاعدہ سے کنٹیون رکھا ہوتا تو قرآن تیسری صورت بھی بیان کرتا لیکن قرآن نے صرف استثناء کیا تو دو تعلقات کا دو رشتوں کا کہ ان کے ساتھ انسان ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورة النساء کی آیت نمبر چوبیس میں پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے چودہ رشتے وہ ہیں جن کی حرمت کو بیان کیا کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اور ان چودہ رشتوں کا بیان کرنے کے بعد آیت نمبر چوبیس میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُنْ اس کے علاوہ تمہارے لئے حلال کر دیا گیا اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غیرَ مُصَافَحِينَ یہ کہ تم مالوں کے ساتھ تلاش کرو پاک دامنی اختیار کرنے والے نہ کہ بدکاری کرنے والے یعنی پاک دامن ہو کے پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو کے تم اپنا مال خرچ کر کے تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو ان کو حق محر دے کے نہ کہ بدکاری کرنے والے تو یہ بازے طور پر آیات بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت جلبہ اللہ مجدوح القریم نے جو رشتے انسان کے لئے حلال کر دیئے اور جن سے انسان ازدواجی تعلقات کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بیویاں ہیں جن کو حق محر دیا گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لونڈیاں ہیں تیسرا رشتہ جو ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت میں تین میں اللہ رب العزت نے فرمایا پس نکاح کرو جو عورتوں تمہیں پساند آ جائیں دو دو تین تین اور چار چار اب قرآن نے ایک ہاتھ بندی بیان کر دی کہ تم نکاح کر سکتے ہو دو دو عورتوں کے ساتھ تین تین کے ساتھ چار چار کے ساتھ اگر متتن نسان نکاح ہوتا تو متتن نسان کے بارے میں تو شیعہ کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ ہزارہ عورتوں کے ساتھ بھی کیے جا سکتا ہے اگر متتن نسان نکاح ہوتا تو پھر اس کی ہاتھ اور لیمٹ ہوتی جبکہ نکاح کی ہاتھ اور لیمٹ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ چار عورتوں سے زیادہ نکاح عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متتنی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے تو شیعہ کی کتابیں بری بڑی ہیں آپ تحزیب العقام ملہ یعظور الفقی اٹھا کر دیکھ لیں ہزار عورتوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے ایک وقت میں ہزار تو عورتوں کے ساتھ متا کیا جا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ متتن نسان یہ نکاح نہیں ہے یہ نکاح کی کیٹیگری میں نہیں آتا یہ الگ سے ایک طریقہ ہے جس کا نکاح کے ساتھ تعلق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نکاح نکاح ہوتا ہے آگے نسل کو بڑھانے کے لیے اور متا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے ساتھ عورت کے نانو نفقہ سکنا جو ہے وہ مرد پر واجب ہوتا ہے جبکہ متا سے نانو نفقہ سکنا باجب ہے اور نہ ہی متا کی صورت میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے نکاح کی صورت میں نکاح ہو تو طلاق دی جاتی ہے جبکہ متا میں طلاق نہیں ہوتی بلکہ وہ جو گھنٹہ دو گھنٹے مقرر کی ہیں گھنٹے دو گھنٹے کے بعد عورت الگ ہو جائے گی وہ فارق ہو جائے گی جبکہ جب نکاح ہو گیا تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے نکاح عورت کو عزت فرام کرتا ہے اور متہ عورت کے لیے زلت کا باعث ہے نکاح کی صورت میں جب نکاح کی صورت میں نکاح کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کی کفالت کرنا ان کی تربیت کرنا یہ مرد پر شہر پر باجب ہے باپ پر جبکہ متہ کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے اس کا باپ ہی نامعلوم ہوتا ہے اور پھر وہ ہیرہ منڈیوں کی اولاد اور بچیاں زیرت بنتی ہیں وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے تربیت نہیں پاسکتی تو اب متہ جو ہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے اسلام نے متہ کو کنٹینیو نہیں رکھا بلکہ اس کو حرام قرار دے دیا کیوں اس لیے کہ اسلام نے نکاح کو رکھا ہے عدد کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں نکاح کے سارے تفصیلی مسائل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے لیکن متہ کے کہی بھی تفصیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی متہ کے احکام کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اگر متہ جو ہے اتنی اہمیت کا حامل ہوتا اتنی اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی تو اس کے قرآن میں فضائل کے ساتھ اس کے احکام بیان ہوتے جبکہ قرآن میں اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہاں نکاح کے مسائل اور نکاح کے احکامات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث تیبات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے متہ تنیسا کو حرام قرآن دیا یہ صحیح بغاری ہے صحیح بغاری میں پانچ ہزار ایک سو پندرہ نمبر حدیث ہے سیدنا مولا علی مرسل شریع خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ حدیث حدیث سے رسول بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن المتعات وان لخوم الحمر الہلیت زمن خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متہ تنیسا اور پانتو گدوں کے گوشت کو حرام کیا ہے کس وقت زمن خیبر یعنی خیبر کے زمانے میں اور یہ رویت صحیح بغاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں اس کے متعدد ترک موجود ہیں کہ سیدنا مولا علی مرسل شریع خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متہ تنیسا کو حرام قرار دے دیا اور اسی طرح ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنصاری صحابی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی تین ہزار چار سو انتیس نمبر حدیث ہے انہا کانت رخصتن فی اول الاسلام فرماتے ہیں کہ اول اسلام میں متہ تنیسا کی رخصت دی گئی جس طرح کے مردار ہے خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم اور مضبوط کر دیا اور متہ تنیسا سے منع فرما دیا سیدنا ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سبرہ بن معبد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں تین ہزار چار سو ستائیس نمبر حدیث ہے وہ فرماتے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان یوم الفتح ان متہ تنیسا نبی کریم علیہ السلام نے یوم الفتح کو متہ تنیسا سے منع کر دیا حضور علیہ السلام نے روک دیا اب یہ واضح حدیث بتاتی ہیں کہ خود نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا بلکہ جو صحیح مسلم میں تین ہزار چار سو بائیس نمبر حدیث ہے اس میں لفظ یہ موجود ہیں کہ قد حرم ذالکہ الہ یوم القیامہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک متہ تنیسا کو حرام قرار دے دیا صحابہ اکرام تو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے بیان کریا اور حضور نے اس کو قیامت تک حرام کر دیا اب شیعہ علماء چالگی چلتے ہیں کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے حرام کی ہے حضور نے حرام نہیں کیا حضرت عمر نے حرام کی ہے جبکہ واضح حدیث موجود ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متہ تنیسا کو حرام قرار دے دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اہل سنند کی کتابوں میں تو یہ روایت موجود ہیں تم کہو کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں تمہاری اپنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں خود مولا علی مرسل شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کتاب ہے اہل تشیعہ کی الاستبسار اس کی جلد نمبر تین کتاب و نکا روایت نمبر 3593 میں موجود ہے یہی روایت جو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے مولا علی مرسل شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث مرفوعاً الاستبسار میں اور دوسری کتاب تہذیب الاحکام تہذیب الاحکام میں بھی یہ روایت موجود ہے اس کا حوالہ سن لیں تہذیب الاحکام کی جلد نمبر سات کتاب و نکا اور روایت کا نمبر ہے 9293 عن علی قال مولا علی فرماتے ہیں حرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبرہ لخوم الحمور الہلیت و نکاح المتعات نبی پاک علیہ السلام نے یوم خیبر کو گدوں کے گوشت سے اور متعطن نکاح سے حضور نے منع کر دیا اس کو حضور نے حرام قرار دی یہ مولا علی رضی اللہ ترسی روایت شیعہ کی کتاب میں موجود ہے تو ہماری اہل سنند کی کتابوں میں موجود ہے اہل تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ متعطن نساء کو خود نبی پاک علیہ السلام نے حرام قرار دیا اب جو کہ شیعہ کی کتاب امیجی روایت آگی الستبسار میں تحضیب الحکام میں تو اس کے نیچے تحضیب الحکام کے ابو جعفر محمد بن حسن دوسری کہہ لکھتا ہے کہتا فَإِنَّهَا ذِحِ الرَّوَایَةَ وَارَدَتْ مَوْرِدَتْ تَقِيَةِ اصل میں یہ جو مولا علی نے حدیث بیان کی ہے نا یہ روایت تقیہ کی جگہ پہ وارد ہوئی ہے یعنی حضرت علی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقیہ تن کہہ دی ہے حضور کی طرف یہ جو نسبت کی گئے تقیہ تن کی گئی ہے اصل میں حقیقت میں حضور نے اس کو حرام نہیں کرا دیا مولا علی خود فرمارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کرا دیا اور جہاں آکے شیعہ علماء فس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تقیہ تھا تو جن لوگوں کا سارا دین تقیہ پر اور متے پر مبنی ہو ان کے ساتھ اور کیا کوئی بات کی جا سکتی وہ کہتے ہیں کسی نے کہا نا کہ جوٹ کی ہم نے شکایت کی ہمیں جواب ملا تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں سواب ملا تو جن کے ہاں تقیہ کرنا عبادت اور سواب کا کام ہو متا کرنا عبادت اور سواب کا کام ہو ان کے ساتھ کوئی اور دوسری بات کیا کی جا سکتی ہے تو یہ اہل تشیعہ کی کتابوں بھی بقیدہ واضح طور پر ربایت موجود ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس نے اس کو حرام قرار دیا رہ گئی جہاں تک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سننے میں ماجہ میں ایک دار نو سو تری سٹھ نمبر حدیث ہے خود حضرت عمر فاروق بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو منع کرنے کی وجہ سے میں اس کو منع کرنے کا قائل ہوں اور میں نے اس کو منع اس لیے کیا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اچھا اس کے ساتھ شیعہ علماء جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے سورة نساء کی یہی آیت آیت نمبر چوبیس ہے وہ کہتے ہیں اس میں جو کلمات آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پس جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو نفع حاصل کرو فَآتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدَ تو مقرر کیا ہوا ان کو ان کی عجرت دو تو اس سے ثابت ہوا کہ جن عورتوں سے تم استعمتاق کرو نفع حاصل کرو ان کو ان کی عجرت دے ہو تو پتا چلا ہے کہ اس سے مطع کا بیان ہو رہا ہے اس سے ثابت ہو رہا کہ مطع کر کے ان کو تم عجرت دو حالانکہ اس آیت کا جو سیاکی کلام ہے شروع والا عیسیٰ اور بعد والا عیسیٰ مکمل دیکھیں اس میں مطع تو نکاح کی بات ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر چکے ان کے لئے تم نے حق مہر کو مقرر کیا ہے تو اب حق مہر مقرر کرنے کے بعد جب تم ان کے ساتھ ان سے فائدہ حاصل کر لو ان سے نفع حاصل کر لو تو اب تم ان کا حق مہر ان کے حوالے کر دو یہ مراد ہے یہاں مطع تو نساء مراد نہیں ہے اور حق مہر کے لئے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ عجرت کا یا عجور کا کلمہ استعمال ہوا جس طرح کہ خود اس قرآن مجید کے متعدد آیات میں سے سورہ احزام کی آیت میں پر پچاس ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا اَحْلَلْنَاكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ اُجُورَهُنَّا اے نبی وہ عورتیں جن کو آپ نے حق مہر مقرر کیا ہے تو ہم نے وہ عورتیں آپ کے لئے حلال کر دی آتَيْتَ اُجُورَهُنَّا جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہے ہم نے آپ کے لئے وہ حلال کر دی یہاں اُجُورَهُنَّا مہر کے معنی میں حق مہر کے جن کو آپ نے حق مہر دے دیا ہے ہم نے وہ عورتیں آپ کے لئے حلال قرار دے دی اسی طرح سورہ نساء کی آیت نبر پچیس میں فَنْكِخُوْهُنَّا بِإِذْنِ اَحْلِهِنَّا کہ ان عورتوں کے نکاح ان کے اہل کے اذن سے کر دو وَآَتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّا اور ان کے حق مہر ان کو دے دو یہاں بھی اُجُورَهُنَّا حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا کہ ان کو ان کے حق مہر دے دو اور سورة الممتنہ کی آیت نبر دس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَن تَنْكِحُوْهُنَّا اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّا کوئی گناہ نہیں ہے تم پر یہ کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّا جبکہ تم نے ان کو ان کا حق مہر دے دیا یہاں بھی اُجُورَهُنَّا حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا تو معلوم ہوا کہ عجر اور اجور یہ قرآن مجید میں حق مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے لہٰذا سورة النساء کی آیت نمبر چوبیس میں جو اجور کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ جو ہے وہ قرآن کے معنی میں استعمال نہیں ہے بلکہ وہ حق مہر کے معنی میں استعمال ہے اور آیت کا سیاہ کے کلام بھی بالکل واضح کرتا کہ اس سے مراد وہ استعمتہ ہے جو نکاح کرنے کے بعد تم نے عورتوں کے ساتھ فائدہ اس سے حاصل کیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو حرام کیا ہے جبکہ تحضیب الاحکام کے اور الاستبسار کا حوالہ میں نے پیش کر دیا خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح خیبر کے موقع پر حرام کیا ہے تو اسی بات بالکل واضح ہوتی کہ حضرت عمر پر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے حرام کیا ہے ہاں انہوں نے اس حکم کو نافذ اپنے دور خلافت میں ضرور کیا ہے اس متتنسا کو حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے خود کیا ہے اسی طرح آل تشیہوں کے جو علماء ہیں وہ ایک سہارہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کے حوالے سے بھی لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ متتنسا کو جائز قرار دیتے تھے جبکہ صحیح بخاری کا جو حوالہ میں نے پیش کی ہے صحیح بخاری میں پانچ ہزار ایک سو سولہ نمبر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس وقت تک ایک جواز اور رخصت کے قائل تھے وہ استراری حالت میں رخصت کے قائل تھے اور وہ بھی اس سے انہوں نے رجوع کر لیے میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں اب یہ صحیح بخاری میں پانچ ہزار ایک سو سولہ نمبر جو رویت ہے اس میں لوت موجود ہیں کہ آپ کے غلام نے عبداللہ ابن عباس کے غلام نے آپ سے پوچھا کہ انما ذالکہ فلحال شدید ہے کیا یہ جو متعتنساق کی رخصت ہے یہ شدید حالت میں ہے تو قال نعم انہوں نے کہا ہاں یہ شدید رخصت کی حالت میں اور اس سے بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا یہ کتاب ہے مسرد ابی اوانہ مسرد ابی اوانہ امام ابو اوانہ المتوفہ تین سو سولہ اجری اپنی اس کتاب میں روایت نمبر تین ہزار دو سو چراسی لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرماتے ہیں ما مات ابن عباس حتی رجعہ ان حاضح الفتیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوت نہیں ہوئے حتی کہ انہوں نے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا جب تک ان تک روایت نہ پہنچی ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہ پہنچی جب حضور کی حدیثیں پہنچ کی مولا علی نے ان پر تنقید کی صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے تنقید کی صحیح مسلم میں موجود ہے اور سبرہ بن مابد الجوہنی صحابی نے ان پر تنقید کی صحیح مسلم میں موجود ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے خاموشی اختیار کی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز خود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے رجوع کر لیا اور اسی بات کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمزی کی روایت نمبر ایک ہزار ایک سو اکیس کے تیات لکھا ہے عبداللہ ابن عباس سے مطا کی رخصت کے بارے میں روایت کی گئی ہے جب ان کو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان روایت کیا گیا ان کے سامنے بیان کیا گیا تو عبداللہ ابن عباس نے اس سے رجوع کر لیا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع بھی اسے ثابت ہے اور اس بات پر تمام صحابہ کا اور آئمہ مجتحدین کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ متتنسا جائز نہیں ہے بلکہ یہ کہا ہے حرام ہے اور اہل سلم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے شیعہ علم نے ایک اور الزام اور بہتان اور جوٹ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا اور کہا کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں جو کہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق کے بیٹے ہیں یہ متا کے نتیجے میں ان کی بلادت ہوئی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ اور اس پر جو حوالہ شیعہ علموں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ بلکہ جوٹا منگرد اور بلکہ قذب بیانی پر مشتمل ہے کوئی ایک صحیح روایت بھی اس طرح کی آل سلم کی کتاب سے ثابت نہیں ہے یہ صرف صحابہ اکرام کے خلاف ایک پراپوگرنہ منفی کرنے کے لئے انہوں نے جوٹھی روایتیں گڑھ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو منصوب کرنے کی کوشش کی ہے مثلا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں وہ ہے راغب اسپہانی کی کتاب محاضرات العدبہ یا محاضرات البلگا یہ دو نام ہیں اس کتاب کے اس کتاب سے یا اس کے علاوہ اقد الفرید نامی کتاب سے اوالہ شیعہ علماء پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ ان کی والدہ حضرت عثمان نے زبیر بن عوام کے ساتھ متعتن نساء کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے بلکل یہ جوٹھا اور منگرد اور شیعہ کا گڑا ہوا واقع ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کتاب جو محادرات البلغہ ہے اس کا تذکرہ اور تعرف آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب از ذریعہ الہت کسانیف شیعہ کی جلد نمبر بیس میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر رقم نمبر دوہزار دو سو سنتیس کے تعلقہ ہے المحادرات او محادرات الودبا او محادرات البلغہ یہ کتاب ہے راغب اسفانی کی راغب اسفانی کونے موتزلیاں او شیعیاں یہ موتزلی ہے یا شیعہ ہے جزم ابسانی الحسن بن علی صاحب و کامل البہائی کامل البہائی کے مصنف حسن بن علی نے اس پر جزم کیا ہے کہ راغب اسفانی محادرات البلغہ یا اودبا کا مصنف وہ شیعہ ہے کتابی شیعہ کی مصنف وہ خود آقا بزرگ تہرانی کے نزدیک شیعہ ہے اور حوالے اہل سنن کے خلاف اس سے پیش کی جاتے ہیں اسی طرح یہ کتاب ازریعہ کی جلد نمبر پندرہ ہیں اور اقد الفرید رامی کتاب جس کا حوالہ پیش کی جاتا ہے اس کی پندرہ نمبر جلد کے صحبہ نمبر دو سو چیاسی پہ اس کتاب کو اور مصنف کو اقد الفرید کی کتاب اور اقد الفرید کے مصنف کو دونوں کو شیعہ علماء اور مصنفین میں سے اور یہ تصنیف جو ہے شیعہ تصانیف میں سے شمار کی گئی ہے لہذا اس طرح کے حوالے بھی اہل سنن کے خلاف پیش کر کے شیعہ کا اس طرح کے حوالے بھی پیش کرنا بلکل اہل سنن کے خلاف پراپوگنڈا ہے اہل سنن کے ہاں متعتنی صاحب بلکل حرام ہے اور اس پر اہل سنن کا اجماع اور اتفاق ہے